جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، عذیت اور بیبسی کی انتہا کو لے کر اللہ کے سامنے ہسکیاں لے کر روتا ہے تو رب کائنات اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے جاؤ اسے چکراؤ تو فرشتے چکرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انسان اپنی بیبسی کے دکھ میں نڈھال انہیں سن نہیں پاتا تو وہ تھکھار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں یہ کس غرص سے رو رہا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنے دل کے قریب فریاد کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشت کرے گی اور چین جانے والی چیزوں کو بھول جائے گا میری ان آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں اس پر اللہ نے بڑے لارڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے کیا دنیا مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ شام کو میرے پاس لاتے ہیں تو اگلی صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارے لیے رسک بھیج دیتا ہوں جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط بناتا ہے بے شک اللہ بہترین صبر دینے والا ہے تو ذرا سوچئے کہ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اے انسان پریشان کیوں ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں